ایئر لائن کی باکمال سروس نے کمال کرتے ہوئے لاہور سے پیریس جانے والی فرانسیسی خاتون کو پیریس کے وجہے واپس لاہور لاکر فضائی دنیا میں ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے دیکھتے ہیں نصیر واقع کی رپورٹ لاہور میں لوٹ شیڈنگ سے تنگ آ کر واپس فرانس جانے کا ارادہ کرنے والی خاتون کو پی اے اے کے عملے نے پیریس تو پہنچا دیا لیکن اسے اتارے بغیر پھر واپس لاہور لے آئے جس پر خاتون سر پکڑ کر بیٹھ گئی خاتون بیٹریس کرسٹن لاہور میں اپنی بیٹی کو ملنے آئی تھی لیکن جلد ہی بجلی کی بار بار بندش نے اس کے خوش ہی اڑا دیئے جس پر اس نے چند روز بعد ہی واپسی کا فیصلہ کر لیا ملک کے وقار کے بارے میں رہی صحیح قصر پی اے اے کے عملے نے پوری کر دی خاتون لاہور سے پرواز پی کے ساتھ تین تین پر سوار ہوئی پاکستان میں نید کو ترسی ہوئی کرسٹن کی تیارے میں آنکھ لگے پی اے کے عملے نے اسے پیرس میں جگانے کی زہمت ہی ناگے اور جب خاتون کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو دوبارہ لاہور میں پایا خاتون کے پاس پاکستانی ویزا نہ ہونے کے باعث اسے ائرپورٹ تک ہی محدود کر دیا گیا اور پی اے اے نے خاتون کو دوبارہ پیرس بھیجنے کی انتظامات شروع کر دیئے ہیں واقعہ کی اطلاع ملنے پر فرانسیسی سفارت خانے کے حکام بھی اس انوکھے واقعہ پر حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے انہوں نے اس واقعہ کو ناقابل یقین قرار دیا اگر اسی طرح کے واقعات بار بار دوہرائے جاتے رہے تو پی آئی اے کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کامرابین اشرف ننکانوی کے ساتھ نصیر واگا دنیا نیوز لاہور قومی ائرلائن پر بیش آنے والے اس واقعے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے جس سے ایک بار پھر پی آئی اے کی کارکردگی پر انگلیاں اٹنے لگی ہیں کیا پی آئی اے کا عملہ مسافروں کی تعداد کے بارے میں لاعلم رہتا ہے دوسرے ملت سے واپسی پر کیا جہاز کا سیکیورٹی چیک نہیں ہوتا کیا قومی ائرلائن کے تیاروں کی بینلو قومی ائرپورٹ پر صفائی نہیں کی جاتی مسافروں کے جہاز میں سوال ہونے سے پہلے جہاز کا اندر سے معاینہ نہیں ہوتا کیا جہاز کا کیبن کرو مسافروں کی بورڈنگ پاس چیک نہیں کرتا پیرس ائرپورٹ پر کئی گھنٹے تک کھڑے بند جہاز میں خاتون کو کچھ ہو جاتا تو ذمہ دار کون ہوتا